ابھی کچھ دنوں پہلے انڈی الائنس کے دو بڑے نیتا کمل ناز اور اکھیلے اشیادہ کے بیچ کی تلخ پن سیدھے طور پر نکل کر سامنے آ گیا جہاں پر کہ دونوں نے ہی ایک دوسرے کے اوپر غلط باتیں کہیں گندی باتیں کہیں اب جب گندی بات کی بات ہو رہی ہے تو پھر نتیش خمار کے اس بیان کے بارے میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں جو انہوں نے چند سنکھین نیانترڈ کے اوپر دیا تھا کہنے کا مطلب ان کا وہی تھا جو کہنا چاہیے تھا لیکن جو شبدہ والی کا انہوں نے پریوک کیا تھا وہ شبدہ والی ایسی نہیں ہے جو آپ یا میری جانے سب بے لوگ استعمال کر سکیں وہ بھی چار لوگوں کے بیچ میں اکیلے میں آپ کیا کرتے ہیں یہ کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن آپ یدیش صدن میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر کافی سارے ماننی یہ سباگڑ ہیں ان کے بیچ میں کھڑے ہو کہ اس پرکار کی اوچھی بھاشا بولنے سے آپ صرف اپنے آپ کوئی نیچے گرا رہے ہیں لیکن اب کیونکہ نیدیش کمار انڈی آلائنس سے جڑے ہوئے ہیں تو ایسے میں وہ صرف خود اکیلے نیچے نہیں جائیں گے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ وہ انڈی آلائنس کے دوسرے نتاؤں کو بھی نیچے لے کر جائیں گے جیسے تیسے موڈی کو ہرانے کے لیے جیہاں دیش بچانے کے لیے نہیں بلکہ موڈی کو ہرانے کے لیے سب ایک جوٹ ہوئے ہیں پر ایسا لگتا نہیں کہ یہ اپنی آدھتیں چھوڑ پائیں گے ویبکشی انڈیا گڑ بندن کا جب سے گٹن ہوا ہے جتنی پارٹیاں پرہان منتری پت کے لیے جڑی ہیں واقعی میں سب ہی کے دعویدار سامنے آ چکے ہیں ویبکشی گڑ بندن کے گٹن میں اہم رول ادا کرنے والے نتیش کمار سے لے کر ممت بینر جی، ارند کجریوال تک کے نام پرہان منتری پت کے امید دعویداروں کے لسٹ میں تھے دعویداروں اور دعویداروں کی لمبی فیرس کے بیچ میں ایک وقت نے ایسی کروٹ لیے کہ انڈیا گڑ بندن میں کانگریس کا راستہ اب ساف بتایا جا رہا ہے ڈلی کے مکہ منتری اور آمادنی پارٹی کے سہی ہو جا کرویدار کے جریوال پر سنشای کے ستی ڈلی اور پنجاب میں انڈی گڑ بندن کا کیا ہوگا سیٹ شیئرنگ پر کیسے بات بنے گی ان سب کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں وہیں اب ڈلی شراب بھوٹالے کے جانچ کی آج بھی کے جریوال تک پہنچ گئی آمادنی پارٹی پریان منتری پت کے لیے کے جریوال کا نام آگے بھی بڑھا رہی تھی گڑ بندن کا نام انڈی الائنس رکھے جانے کو لے کر بھی آمادنی پارٹی کے جریوال کو ہشریہ دے رہی تھی لیکن اب تازہ کھٹنا گرم کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان کی دعویداری یا تو کمجور ہو جائے گی یا ختم ہی ہو جائے گی دراصل جی ڈی او بیہار کے سی ایم نتیش کو پی ایم مٹیریل بتا رہی پچھل اٹھارہ سال سے بیہار جیسے جٹل راجنیتک ساماجک سمی کرونوں والے بیہار جیسے راجنیت کی ستہ کے شیرش پر لگتار کابلز نتیش کے پاس پرشاسن چلانے کا ایک لمبہ آنوبہ ہے نتیش نے اس دوران بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی اور کانگریس کے وپرید دروہوں مانی جانے والی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گڑ بندن چلایا ہے یہ راجنیتک کوشل بھی ان کے پکش میں ہی جاتا ہے بی بکشی گڑ بندن میں گھٹک دل دوزار چوبیس کا چناؤ جیت کر ستہ میں آنے پر جاتی کا جنگڑنا کرانے کے بعد وعدے کر رہا ہے نتیش نے بیہار میں جاتی کا جنگڑنا کرا کر اس کے آنکڑ ویدان سباہ میں پیش کر اور اس کے ادھار پر آرکشن کی سیمہ بڑھا کر بھی ایک بڑی لکی ایتیج دیئے لیکن یہ آنکڑ جب ویدان سباہ پیش کیے گئے سیمہ نتیش نے سیکس پر گیان دے کر خود اپنی فضیعت کرالی بی جی پی نے نتیش کو مہیلہ ویرودی بتاتے ہوئے مورچہ کھول دیا تو وہیں مہیلہ سنگھ اٹھنوں نے بھی سوشاسن بابو کی پوری آلو چناؤ کرالی یہ بات پڑھا تو نتیش نے معافی ضرور مانگ لی لیکن خود ہی خود اس کی فضیعت کرالے کے بعد گڑ بندن میں بھی ان کے قد پر نکراتمہ کا سر تو پڑی چکا ہے پرشاست نکر نباو سے لے کر گڑ بندن کے کوشل تک پر نتیش کی یور سے ویدان سباہ میں دیا گیا سیکس گیان بھاری پڑ رہا ہے ویبکشی دلوں کے گڑ بندن کی دوسری بیٹھک بینگلوری بھوئی تھی تب کانگرس عدیقش مالی کارجن کھڑگے نے کہا تھا کہ ہمارا عدیش ستہ نہیں ہے ہمیں پردان مندری پدگلال سا بھی نہیں کھڑکے کے اس بیان کے بعد پی ایم دعویداروں کی سوچی میں پشاست بنگال کی ستہ داری ٹی ایم سی کی بھی انٹری ہو گئی تھی ٹی ایم سی نے پی ایم پتھ کے لیے ممتب انرجی کا نام آگے بڑھا دیا تھا لیکن تب سے لے کر اب تک تصویر کافی حد تک بدل چکی ٹی ایم سی کی سب سے مخڑ سانسات اور دلی میں پارٹی کی آواز تک کہی جانے والی مہوہ مہترہ کی سانسات ستہ سمیں خطرے میں آگئی کیشورکویری کیس کی میں ایتکس کمیٹی نے ان کی سانسات ستہ ستہ رد کرنے کی سفارش کر دی تو وہیں لوگپال نے سی بی آئی جانچ کری مہوہ کی ستہ ستہ جائے یا بج جائے لیکن سانسات میں ٹی ایم سی کی سب سے مخڑ آواز کا مان ہو جانا اپتائے مانا جا رہا ہے کیول مہوہ ہی نہیں ممتہ کے بھتیجیہ بشک بینردی سمیں ٹی ایم سی کے ایک کئی بڑے نیتہ پہلے سے ہی کینڈری ایجنسیوں کی کارالے کا چکر گھاٹ رہے ہیں مکل روی جیسے نیتہ پارٹی میں لوٹ تو آئے ہیں لیکن دل ودل کے بعد پھر سے پرانا قد واپس مل پانا سمبھ نہیں لگ رہا تو ایسے میں اب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کیا کانگریس کا راستہ ساتھ کیونکہ انڈی گھٹ بندن کے الگ الگ دل الگ الگ ترک چنوٹیوں سے گھرے ہوئے ہیں ایسے میں سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کانگریس کے لیے کیا حالات اب انکول ہوتے جا رہے ہیں راج نیتہ وشلے شک ہم اتاب تیواری مانتے ہیں کہ گھٹ بندنوں کا عطیت دیکھیں تو وہی سفل رہے ہیں جن کی دھری بی جے پی یا کانگریس میں سے کوئی ایک راستری پارٹی رہی ہے ان دونوں میں سے کسی بھی دل کی گھر موجودگی میں گھٹ بندن کی جو کوششیں ہوئی ہیں وہ ہمیشہ فیل ہی ہوئی ہیں کانگریس تو پہلے سے ہی انڈی الائنس کی اگوشت ڈرائونگ فورس تھی اب الگ الگ دلوں کی مشکلوں نے اس کی اس راستے کو اور بھی زیادہ آسان اور اس کی پوزیشن کو اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ انڈی الائنس کے جو بھی پارٹیاں ہیں وہ اپنی وقتیت پر رشانیاں دیکھیں یا ساتھ مل کر چلنے کے بارے میں آگے کا راستہ کیا لگتا ہے آپ کو اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے سوڑے بھلالتا ہی جائے جائے